کیا کیا؟ ڈراؤن تھے آئے دو ڈراؤن تھے کیمرے والے جو ڈراؤن تھے میڈیا کے وہ رات کو ساڑھے تین بجے تقریباً آئے یہ زمان پارک میں اور ہم اس کو فالو کر رہے تھے دیکھ رہے تھے نہیں کل کل جو جو رات گزر گئی ہے جب شیخ رشید کو اس نے گرفتار کی اور امران ریاض صاحب کو جی اس کی بھی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں امران ریاض صاحب کی ٹھیک ہے دو آئے تھے ڈراؤن رات کو ساڑھے تین بجے ہم اس ٹیم یہ جو رات گزری ہے جی 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 یہ بدھ کی رات جی جی سکورٹی ہماری کافی الحمدللہ نیازی فور جتنی بھی ہیں ماشاءاللہ صاحبی آہ ٹینشن رہتے ہیں چوبیس گھنٹے تقریباً تو ہم نے دیکھا ہے ڈراؤن تھے تو ہم نے تو خان صاحب کو بھی اپنا احمد بھائی کو بھی بولا ہے کہ بھائی جان یہ جا رہے ہیں ان کا کو کوئی طریقہ بنائے ہم ہمارے پاس جی سکورٹی گارڈ بھی تھے ان کو بولا ہے لیکن دوسری غلیل ہوتی ہے نا اسے ایک دو نیچے لگائی بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن غلیلیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں جی 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 الحمدللہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کی جو جسوسی کرتے ہیں نا یہ چوری چوری پتا بلا نسام نماز بلکل تو ان میں غیرت ہوتی تو شریعام آتے آ کے پکڑ پھر وہ ڈراؤن کا دراؤن دیکھا ہے اس نے حالات دیکھ ہیں کہ خان صاحب کے سکورٹی کیسی ہے نہیں ہے تو اس کو جا کے پکڑ لیں گے ارادہ کیا ہوگا تو انہوں نے دیکھا تھا رات کو ساڑھے تین بجے صبح چھے بجے تھا قوام میں کتنا اونچے تھے تقریباً تھے تقریباً کوئی چار پانچ سا فٹ چار پانچ سا فٹ تو اچھا ہوگا تقریباً نظر آ رہے تھے رات نظر آ رہے تھے دونوں ڈرون ایک ساتھ تھے یا آگے پیچھے تھے ایک ہی وقت میں اڑ رہے تھے ایک ہی وقت میں اڑ رہے تھے دونوں اور جب نیچے سے ہم نے ان کو متر آباد کا تھوڑا سا اجیسمنٹ کیا ہے تو وہ فوراں ادھر سے چلے گئے ہیں چل گئے ہیں کہ نیچے یہ رات کا واقع ہے یہ رات کا واقع ہے اور یہ کانفرم واقع ہے یہ ادھر ہمارے امیر خان صاحب سوانسی بھی تھے اور اپنا سپورٹ خان صاحب کو اس کو اس بات کا پتہ ہے جی جی احمد خان نیازی صاحب ہے نا وہ موجود تھے اس ٹیم جی وہ بھی پوری رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سپورٹ میں یہ خبر کہیں نکلی تو نہیں میڈیا ویڈیا پہ نہیں آئی ابھی نہیں تو پھر ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہم صبح ڈپی جب ہفتہ مختم ہوتی ہماری دوسری شفٹ آتی ہے تو ہم آگے تھوڑا سا آرام کر رہتے ہیں تو اب نے کوئی ویڈیو ویڈیو بنائی اس کی کسی دوست نے بنائی رات ہی اوپر تو اندھیرہ تھا اس کی دو تین جو نیچے لیٹ لگی ہوتی ہیں نا وہ ہم نے دیکھی ہے نظر آئی ہے ناظرین یہ نئی بات سنی ہے نیا انکشاف بھائی نے کیا ہے کہ رات اس رات جس رات شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا جاسوسی کے لیے دو ڈرون آئے اور خان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہے تھے پھر جب ان لوگوں نے دیکھا اور یہ سارے لوگ الٹ ہو گئے تو پھر ڈرون چلے گئے رانہ سنولا یہ نیازی کا حکم ہے ہم امن سے بیٹھے ہیں اگر خان صاحب کہہ دے اگر آپ کو گھر سے نکال کے آپ کی موچھیں نہ کٹیں تو ہمیں نیازی پٹھان نہ کہنا نیازی بیٹھا ہے شریعہ بیٹھا ہے اگر جرت ہے تو بھیجو نہ اپنے ان کتوی بلوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ ابھی خان صاحب کا تم شکر ادا کرو کہ وہ امن میں ہم کو بٹھایا ہوا ہے ورنہ رانہ سنولا یقین کرو ہم آپ جیسے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے انشاءاللہ خان صاحب نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کرنا جی اس نے بولا ہے کہ بلکل پر امن رہو انشاءاللہ ہم قانون طریقے سے آئیں گے اگر خان صاحب نے تھوڑا سی بھی ہمیں اشارہ کر دیا رانہ سنولا آپ کے لیے پاکستان میں جینا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا انشاءاللہ ایک طرف خان صاحب آپ کو پر امن پر سکون رہنے کا کہتے رہے ہیں دوسری صاحب وہ خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جائیں نہیں نہیں یہ ناممکن ہے بھائی جان انشاءاللہ یہ ہو بھی نہیں سکتا یہ کسی کتاب بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کو پکڑ لیں نہ یہ کوئی ترکی سی بھی آگے انشاءاللہ سین بنیں گا ابھی تو یہ ہمارا جو نیازی فورس آئی ہوئی ہے انشاءاللہ ساڑھے چار سو بندہ ہم اس کے کیمپوں میں پڑے ہیں خان صاحب کے چاروں طرف ٹھیک ہے بقایا جو انشاءاللہ آ رہے ہیں ہمارے جوان نیازی وہ سب بھی انشاءاللہ خان صاحب کے لیے حفاظت کے لیے آ رہے ہیں اور یقین کرو خان صاحب نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو امن کا دیا ہوئے کہ پر امن رہنا ہے آپ نے کوئی اس طرح کی قانون نہیں توڑنا ہے ورنہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ میاں والی کا ریکارڈ کیسا ہے انشاءاللہ لیکن وہ تو خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے بارے میں ایک عام رائے قائم کی جاتی ہے کہ جناب وہ تو ممی ڈیڈی ہیں وہ تو ایک ڈنڈا برداشت نہیں کر سکتے اور سب سے زیادہ بھاگنے میں تیز بھی وہ ہی ہیں رہنا صاحب سامنے آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار آپ جو چھپے ہوئے پتہ نہیں ہے کون سے اسلام آباد میں بیٹے ہو کہاں بیٹے ہو اور خان کا شکر کرو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں رہنا صاحب خان صاحب کا شکر کرو کہ ہمیں پور امن بٹھایا ہوا ہے یقین کرو پانچ منٹ میں ہم آپ کو جدر بھی چھپے ہوئے ہو جس پاور فول آدمی کے پاس تم چھپے ہوئے ہو ہمیں سب پتہ ہے یقین کرو در سے آپ کو گھسیٹ کے حملائیں گے صرف خان صاحب کا شکر ادا کرو کہ وہ ہمیں پور امن رہنے کا کہہ چکے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ خان صاحب کی حفاظت کے لیے معمور ہیں آپ لوگ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کیا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی برادری سے ہے نیازی ہے اس لیے نہیں 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 وہ پاکستان کا وفاددار ہے ایک تو ہمارا خون ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک سیٹ پر رکھ دینا ٹھیک ہے نا وہ ہمارا خون ہے نیازی قبیلے کا اور پاکستان میں کیا اس ٹیم جو بھی ہمارا غوانستان ہو گیا پاکستان ہو گیا سب سے بڑا جو قبیلہ ہے نیازیوں کا ہے ماشاءاللہ پینتیس لاکھ نیازی اس ٹیم ہیں اور ان سب کو انشاءاللہ اللہ پتہ ہوگا پینتیس لاکھ ہیں ابھی تو ہم پانچ سو آیا ہے نا ٹھیک ہے ابھی تو پیچھے ہمارے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے ہیں خان صاحب نے آڈر دیا ہے کہ ابھی تک تمہارا ٹیم آنے والا ہے تم سکون سے رہو ورنہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں الحمدللہ وہ بالکل ریڈی بیٹھے ہیں آنے کے لیے اور ان کی یہ بھول ہے میں رانے سولو کے پیغام دیتا ہوں میاں والی ادھر ایک کیمپ لگا ہوئے ہیں ادھر بھی ہم میاں والی پوری عمران خان کے گھر پہ آسے سکوٹی کر رہی ہے میں رانے سنالے کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اے روڈ جا رہے ہیں کنال روڈ کنال روڈ ادھر خالی لینگ تو آجاوے اس کو موچ میں نہ جرود رہا تو ہم کو میاں والی لائے ایسا ایسا کرے گا ہے ایسا کون ایسا کرے گا اس کو موچ دی موپوڑا لگا آجا جیا باتوں کے رئے مریم بیٹھی ہو اس تری جکرہ آئیے لندرڑا جب آجا وہ اس تریکر آئیے لندرڑا جو ہمارے پیسے دیکھا آئے اس تری نہیں سرجری 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 کرا یہ سرجر کر آئے ہمارے پیسے میں گلے کی سرجری گلے کے سرجری گر آئی ہے ہمارے پیسے میں کیا کہہ رہے ہو آپ میں کہہ رہا ہوں اتنا خرچ نہ کریں میاں والی میں اس طرح ہو جاتی سرجری ہو جاتی مریم نواز کو قدر کرانا چاہتے ہیں وہ کہتی ہے دنیا میں صرف دو ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ سرجری ہوتی ہے انشاءاللہ ان کے لئے سپیشل سپیشل امران خان نے دوسری اسپتال بھی بنائے اور یہ سرجری کہنا وہ بھی اسپتال جلد بنائیں گے انشاءاللہ اگلی حکومت میں تو ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی گی جی ہے تو انہوں نے بندوبست کر لیا ہے نا خان کا کہ اب نہیں چھوڑیں گے بندوبست نہیں ہیں ابھی لوگ جہاد کیلئے نکلیں لوگوں نے ادھر یہ تماشی کیلئے نہیں نکلیں اس نے صرف جہاد کیلئے نکلیں کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی لوگ پہنچے زمان پر ان کو بھی پتے ہزاروں کی تعدادہ لاکھوں کی تعدادہ جو ہے نا امران خان کے سپورٹ ہا رہے تو ابھی آئے آگے ہو جائے ابھی آئی گرفتار کریں چا کہیں گے میں بھائی آپ کے میڈیا چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ جتنی بھی ہے نا چاہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ ہو یا گوڈ ٹرانسپورٹ جو مطلب پورٹ سے کنٹینر ادھر پاکستان سے آنے جانے ایک سپورٹ ایمپورٹ جو بھی کنٹینر لے کے جاتے ہیں وہ میہوالی کی اسی سے نوے پرسنٹ ٹرانسپورٹ میہوالی کی ہے اور اس کے ٹرانسپورٹ کے علائنس کے صدر ہیں شہزاد بھائی وہ ایمپی بھی ہمارے کزن ہیں کراچی سے ان کی خان صاحب سے ہماری بھی میٹنگ ہوئی ہے اور آزم خان نیازی کی جتنے بھی بسیں ہیں یہ مطلب جتنی بسیں لوکل ٹرانسپورٹ کی میٹنگ ہوئی جب بھی یہ ایسی حرکت کریں گے پورا پاکستان ہم انشاءاللہ جام کر دیں گے